الحمد للہ وکفا و سلام على عباده الذین استفا خصوصا على محمد المسلم وعلا آلہ واسقابه وللصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلاله في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی جاء بالصدق وصدق به فولائک هم المتقون سبحانه اللہ اللہ مولانا العظیم وغلغنا رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائک تہوی صلونا على النبی حق حیات النبی سلام آمد للہ سلام آمد للہ محضر زلمائی کرام محترم حاضرین میں اب آپ کی خدمتی آلیہ میں کیا عرض کروں آپ کے چہرے دھکے دھکے سے لگ رہے ہیں اور ایسا مایوسی کا جال بچھا ہوا نظر آتا ہے جسا کہ آپ اس وقت صرف اس وجہ سے نہیں جانا چاہتے کہ شاید میں آپ سے ناراض ہو جاؤں میں آپ کو بڑی فراخدلی سے اجازت دیتا ہوں جو آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا جانے صبر لبریس ہو جگا ہے اس کو جانے کی اجازت ہے میں تو دور کا مسافر ہوں ہزار ہاترہ کی راستے میں پرابلمز و مشکلات پیش آتی ہیں تو کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو آج بھی کوئی ایسا سبب بنائی خلاف توقع لیٹ ہو گئے ہیں تو اب چند باتیں میں بھی عرض کر دوں بزرگوں نے کبھی آپ کو بتایا ہوگا علمائی کرام نے سنا خانوں کی زبان نے مختلف انداز میں آپ کو باتیں بتائی ہوں گئی آج کے دن حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک علیہ السلام کے اس یار کا نام ہے جو بلا استثناء پوری امت سے افصل شخصیت کرتا ہے اور بہت خور بعد ازنبیہ جس کو تمام انسانیت میں افصل مانا جاتا ہے نوی مردانہ میں ان کا نام حضرتِ صدیقِ اکبر ہے اور اتفاق سے اس حدیث کو روایت کرنے والے امام حاکم ہیں جن کو بہت قسمتی سے قوم اس قدر بے درد واقع ہوئی ہے ان کو شیعہ کہتے ہیں یہ حاکم کی روایت ہے مَا تَلْعَتِ شَمْسُ وَالْقَمَارُ عَلَا أَفْضْلَ مِن عَبِي بَقْرٍ وَعْمَرَ اِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ اللہ عنہ کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد جو تمام سے افضل شخص ہے اس کے پہلے کا نام صدیقِ اکبر ہے دوسرے کا نام عمر ہے اس کا راوی حاکم ہے بھاگئی علماء اعقائد ہاں جاں بھی یہ حدیث بھی ہاں کی حاکم کا نام نہیں ہے جس آدمی کی یہ رائے ہو سکتا ہے وہ آدمی شیعہ ہو سکتا ہے صدیقِ اکبر کو پوری امت سے افضل سمجھنے والا آدمی وہ شیعہ ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہے جب تک بھغزے آلِ بیعت نہ رکھے وہ شاید سننی نہیں ہوتا نہیں یہ سوچ غلط ہے یہ سنیت کا امدھیاز ہے سنیت شعبہ کو مانتا ہے تو بازو بلند کر کے مانتا ہے آلِ بیعت کو مانتا ہے تو دھڑلے سے مانتا ہے دراصل شیعہ بنانا حبِ آلِ بیعت کا کام نہیں بھغزے صحابہ کا کام ہے بہت اچھا اسی طریقے سے خارجی بنانا حبِ صحابہ کا کام نہیں بھغزے آلِ بیعت کا کام ہے امام ابو الحسن عشر آپ کی کتاب مقالات الاسلامی یہ اس کے اندر بتایا ہے کہ خارجیوں کی امتیازی حیثیت یہ تھی کہ وہ صدیقِ اکبر اور فاروقِ عاظم رضی اللہ کی شان میں اتنا غلوف کرتے تھے کہ وہ نبیوں سے بھی زیادہ ان کے فضائل بیان کرتے تھے اب خارجی ایسا کیوں کرتے تھے وہ بھغزے اہلِ بیعت کو چھپانا چاہتے تھے جو محبتِ آلِ بیعت کے دعوے دار ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بھغزے شعبہ کو چھپانا چاہتے ہیں شعبہ کے ساتھ بھغز رکھتے ہیں اس کے اوپر قبر محبتِ آلِ بیعت کا چلاتے ہیں آپ نے یہ پہچان کے رکھنا ہوگا کہ حبِ آلِ بیعت کے وجہ سے کسی کو آپ نے شیعہ نہیں کہنا بھغزے صدیقِ اکبر کے وجہ سے بھغزے فاروقِ عاظم کی وجہ سے بڑے سے بڑے صحابی سے لے کر جنابِ امیر امامی وردیر آدموں سے چلے آئے کسی صحابی سے بھغز رکھے تو پھر اس کے شیعہ ہونے کی وجہ ہے آلِ تکبیر آلِ رسالِ آلِ حیدری فیضانِ مفقرِ اسلام تعلیماتِ مفقرِ اسلام تو صحابہ سے بھغز رکھے تو وہ شیعہ ہو سکتا ہے اور آلِ بیعت سے وہ بھغز رکھے تو وہ خارجی ہو سکتا ہے یہ ناصبی اور شعری اور خارجی یہ تینوں خارجیوں کے نام ہیں یہ مقالاتِ اسلامیین کے اندر امام عبر اسرشنی نے جن کا سانعفاد تین سو تیس ہے اور حضرتِ امام ابو نصور ماتوریدی رحمت اللہ جن کے ہم مقالد ہیں مقالد کے ہم تقلید میں ہمارا مدرسہ ہے وہ جس کے ساتھ ہم چلتے ہیں جس کو ہم عقیدے کے اندبار سے ماتوریدی ہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مدرسہِ تقلید کے اعتبار سے ہنفی ہیں اور مدرسہِ عقیدہ کی بنیاد پر ہم ماتوریدی ہیں ہاں ہنفی ہیں ان کے عقیدے کے سکول کا نام ہے ماتوریدیہ اور وہ ابو منصور ماتوریدی ہیں ابو منصور ماتوریدی کی کتاب ہے کتاب التوحید اس کے مقدمے کے اندر لکھا ہے جب سنی کہا جائے تو دو جماعتیں مراد ہوتی ہیں یا اشری یا ماتوریدی ہنابلہ کے مدرسے کو امام احمد بن خنبر کی طرح منصور کیا جا رہا ہے لیکن یہ ایسا جیسا کہ عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح منصور کرتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق ان کا کچھ نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو ہنابلہ کے نام سے مشہور کر کے وہ بھی اپنے آپ کو سننی کہنا چاہتے ہیں آپ کو مختصرا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ نبی قریب علیہ السلام کے صحابہ کو بھی بہت دھماکے کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کی محبت کو سرکار کے محبت تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ سرکار دولم علیہ السلام رفعہ من احبہم فبخبی احبہم ومن ابغدہم فببغدی ابغدہم یہ حدیث صحابہ کے بارے بھی وجود ہے اہل بیت کے بارے بھی وجود ہے یعنی سرکار کی محبت اور سعبہ کی محبت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں آل بیت کی محبت اور سرکار کی محبت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں سعابی کو اس نے دیکھا اس کا مطلب سرکار سے بغد رکھتا ہے اولاد رسول سے اس نے بغد رکھا اس کا مطلب یہ سرکار گویا نہیں سچ ہوشی ہے یہ گویا کا لفظ ارزو حدب کے وہ بڑے مادشاہ بزرگ گزرے ہیں گویا کا لفظ اتنے غلط موڑ پہ استعمال کرتا ہے زندہ رہتے ہیں میرا سبردست ان سے جنگ ہوتی گویا خلافی حقیقت کے لیے استعمال ہوتا ہے حضرت جب بلکیس نے کہا تو اس نے یہ جان کے تو نہیں کہا کہ وہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے تشبیح خلافی واقعے کے لیے دی جاتی ہے دونوں ذاتوں میں اتحاد تظریم و شبیح تشبیح منع ہو جاتی ہے کبھی بھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یہ سرو تو سرو کی ماند ہے یہ سرو گویا کے سرو ہے کہا سنا ہے یہ بندہ تو بندے کی ماند ہے یہی جگہ حمالات اسے بدعقیدہ لوگوں سے ہوتا ہے کہ اگر اس میری اور سرکار کی بشریت ایک ہی ہوتی تو مثل کم کبھی نہ آتا مثل شاہ غیر شاہ ہوتی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ علمی بیان کا مسئلہ ہے جن دو ذاتوں میں اتحاد لازم آ جائے اس میں تشبیح منع ہو جاتی ہے کبھی یہ کہنے کہ آپ کو حق نہیں یہ گھوڑا تو گھوڑے کی طرح لگتا یہ بلبل تو بلبل کی طرح لگتی ہے یہ بندہ تو بندے کی طرح لگتا ہے جب مثل کم کہا چند ایک مثالے میں آپ کو ندوں اپلائی کر کے دیکھئے جو یہ کہا اس کا چہرہ تو پھول کی مانند ہے اب پھول کی حقیقت اور ہے چہرے کی حقیقت اور ہے مابل اشتراک صرف نزاقت اور لطافت ہے بے شاہ بے شاہ اسی چہرے کو آپ نے چاند سے تشبیح دے دی آپ اس کا مابل اشتبا اور ہے مابل اشتراک نزاقت اور لطافت نہیں حسن ہے سمجھے بات؟ لیکن یہ تصنیم کرنا بڑا کہ اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے چاند کی حقیقت اور ہے چہرے کی حقیقت اور ہے اس کا قدر سرب کی مثل ہے آپ کو ماننا پڑے گا قدر کی حقیقت اور ہے سرب کی حقیقت اور ہے یہ کہنا میں تمہاری مثل ہوں معلومہ حقیقت مصطفیٰ اور ہے اور حقیقت شما اور ہے اگر دونوں کی حقیقتیں کوتی مواصل مناہتے ہیں سعیدہ شکریہ شکریہ اس لیے گویا کا لفظ نہیں سعیدہ شکریہ ہے شکر گدار ہے صحابہ کی محبت حضور کی محبت ہے اور صحابہ سے بغض سرکار سے بغض ہے یہ بات جان لینے سے آدمی کا دل بھی تھنڈا ہو جاتا ہے پریشانی کوئی نہیں رہتی ہے میں کیوں کسی سے پیار کرتا ہو یہ میری سرکار کے ساتھ پیار کرنے والا ہے یہ گوڑا مجھے اچھا لگتا ہے کہ سرکار نہیں سرسوائی فرمائیے یہ نالینے پاک مجھے اچھا لگتا ہے یہ بندہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سرکار نے اس پر سواری فرمائی ہے یہ شخص مجھے اچھا لگتا ہے سرکار کا جزبے بدن ہے یہ پورتہ مجھے اچھا لگتا ہے سرکار نے پہنا ہے یہ ساتھی اچھے لگتے ہیں سرکار کے پاس بیٹھے ہیں سرکار نے کبھی پیار کے نظروں سے دیکھا اور راب نے جب کہا رضی اللہ عنہ مردو عنہ نقیہ کیا تھا خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مہوے لقائے محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مہوے لقائے محمد جنہوں نے زندگی بار جی بھر بھر کے دیکھا ہے ان کی قیمت بچان کون سکتا ہے کچھ نصیب ہو دل سے ان کو مانو دل سے پیار کرو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ سوچ آ جائے نا کہ ان کے تعلق رہیات سرکار سے تعلق مانے جاتے ہیں اولاد کو کیوں بھراک ہو کیوں نہ اچھا سمجھوں ان کا نعرہ لگے تو میں ترپو علی کا نعرہ لگانے سے شیعہ کو کریڈٹ جاتا ہے میں کہتا ہوں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے سے عیسائیوں کو کریڈٹ جائے قرامجید سے بہتیں نکال دو گئے اگر بوسیٰ علیہ السلام گلنہ نکیہ نہ کرنے سے قرچڑی جو صحابہ ہے تو پتروں کی بدل ہی رسی سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر کا نعرہ فاروق قیادم کا نعرہ میرے سر پہ بیٹھ کے مارو میرے خرچے پہ مارو میرے گھر جانکے مارو مجھے راستے میں آتا دیکھ کے مارو مجھے راستے میں جاتا دیکھ کے مارو میری شرکار کے یار ہیں میرے خون سے ان کا نام لیکھے دارے لداؤ میں کیوں سمجھوں کہ اس کا کریڈٹ خارجیوں کو جاتا ہے ذمہ داری سے کہتا ہوں مقالات اس نوانگین میں لکھا ہے کہ وہ جو حضرت شیخ اہم سے جو پیار کرتے تھے کسی شخص سے نہیں کرتے تھے تو ان کے فضائل بیان کرنا ہے اس لیے بند کر دیں کہ اس کا کریڈٹ خارجیوں کو جاتا ہے خارجی کوئی کسی اتھیار کا نام نہیں ہے بغزِ آلِ بیعت کا نام ہے یہ ناسبی، خارجی، اشاری ان کی جمع شراط آتی ہے ناسبی کی جمع نواسب آتی ہے اور خارجی کی جمع خوارج آتی ہے اور خارجی اور ناسبی قواعد کے مطابق جس کی اسم کے آخر میں یائے نسبت لگی ہوئی ہو اس کی جمع میں آخر میں تائے زیادہ لگا کرتی ہے جیسا اشاری کی جمع اشائرتن لیکن یہ خلاف القیاس ہوگی ہمیں آتی ہے خوارجا خواہر جا خواہر جا آئے بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو غلط مشہور ہوتے ہیں خلاف القیاس تو پھر قیاس کے مطابق بولیں تو انوکے لگتے ہیں جیسا امام غزالی نشابور کے علاقے کے لینے والے ہیں تو غزال فعال کے بدن پر جو کلمہ آئین وہ پیشے کے معنی دیتا ہے چونکہ یہ خاندانی طور پر دھاگہ کاتنے والے لوگوں میں سے تھے کپڑے بننے والے لوگوں میں سے تو اس کو غزال کہنا چاہیے جیسا حداد ہے نجار ہے خیات ہے درجی کو خیات کہتے ہیں نجار کو بڑی کو کارپنٹل کو نجار کہتے ہیں حداد لوہار کو کہتے ہیں ان کا خاندانی پیشہ دھاگے کا کام کرنا تھا اس لیے غزال کہنا چاہیے تھا لیکن اس علاقے میں خلاف القیاس یائے نسبت لگا دی جاتی ہے فعال ان کے ساتھ تو غزالی کہنے لگے حالانکہ غزال کافی ہے غزالی کہنے کی قواہیت کی روزہ منجائش نہیں ہے جیسا آپ لوگا حاجی کہتے ہیں یہ شاہد الاخصہ برحمد اللہ نے اشیاط علمات کے اندر اس پر بیعث کی ہے ان کا یہ حاجی لفظ غلط ہے حاج حاج جن ہے اس میں فائل ہے تو حاجی کے معنی حاج کرنے والا وہ تو حاج کے اندر مانا موجود ہے جی کیا لگانے کی ضرورت ہے کبائیت کیا معاہم نہیں کرتے اس لیے یہ خارجی ابن ناظمی کے ساتھ یائے نسبت لگی ہوئی ہے اس کے آخر میں جمع بنائیں تو اتائے سائدہ آنی چاہیے مگر نہیں لگتی یہ قائدہ ہے یائے نسبت لگی ہوئی ہو ایک کلمہ عجمی ہو دو اس کے ساتھ جمع اقصہ بنائیں تو اس کے آخر میں تعلق نہیں جائے جیسے استاز غیر عربی لفظ ہے اس کی جمع بناتے ہیں اساتزتن جیسے جہبزن جہابزتن جہابزہ تو اس طرح بہت سارے قوائد ہیں تو قوائد اس کی ہمایت نہیں کرتے کہ اس کو خارجی کو خوارج کہہ دیا ناسبی کو نواسب کہہ دیا جائے بہرحال یہ لوگ جو تھے یہ حضرت صدیق اکبر فاروق احظم رضی اللہ تعالی کی شان میں بڑا غلف کیا کرتے تھے اب ہم اس در کی مارے صدیق اکبر کی شان نہ بیان کریں کہ اس کا کریڈر خارجیوں کو چلا جائے گا خارجی چاہیں جہنم میں صدیق اکبر ہم کیوں تسلیم کریں ان کے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں اس لئے ہم ان کی شان نہ بیان کریں تو کیوں نہ بیان کریں اگر تم نے شیعہ کوئی یہ سمجھ لیا کہ علی ان کے ہیں تو پھر تمہارے پاس کیا رہا گیا ان کے حوالے کیوں کرتے وہ علی ہمارے ہیں صدیق اکبر کے نعرے بھی ہم لگائیں گے فاروق اعظم کے نعرے بھی ہم لگائیں گے تم جب حق یار یار کہو گا ہم حق سب یار کہیں گا ہمارا اختلاف یہ ہے نیرہ تحقیق سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے یہ تمہاری اس لیمیٹیشن سے اختلاف ہے خلیفہ سمجھ کے مارتے ہو تو حق پانچ یار کہو کیونکہ خلافت میں بعد سلاح سنہ سنہ تر حدیث مرخوع ہے گے نہیں میرے بعد تیز برس خلافت رہے گی تو تیز برس تو جب بنے گی جب امام حسن کی خلافت شامل کرو گے تو سرکار کے بول پورے کرنے کے لیے تو امام حسن خلیفہ ہیں نعرہ لگانے کے لیے فٹ نہیں ہے کوئی جناب دبانا چاہتے ہیں بدعقیدہ کو تو بدعقیدہ جتنے صدیق اکبر کے مخالف نشیعہ اتنا ہی امام حسن کے بھی خلاف ہے دونوں کو دبانے کے لیے اگر پانچی یار کہو اگر صحابہ کو تحفظ فرام کرنا جاتا ہے آپ کے آج سے پندرہ سولہ برس پہلے کی میری تقریر ہے جس میں یہ بات میں نے کہی تھی حق صاحب یار کہو یہ نعرہ مولوی غلام دستگیر صاحب اللہ تعالیٰ نے گری کے رحمت روائے یہ علم کے نینے والے تھے آپ بھی بہت اچھی درے جانتے ہیں لیلے شریف کے مرید تھے حافظ تھے انہوں نے یہ بڑی حمد کی بدعقیدہ لوگ نعرہ لگاتے تھے نعرہ خلافت جو آپ کہتے ہیں حق چار یار انہوں نے یہ حمد کی کہ نعرہ تحقیق کر کے جواب وہی دیا جو بابی دے لے تھے اب ہمارے ہاں یہ اس لیے فٹ نہیں ہے ہم نعرہ تحقیق متفق ہیں جواب میں متفق نہیں ہے جواب میں یا حق پن یار کہو یا حق سب یار کہو تاکہ جتنے بھی امیرِ معاوی رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والے ہیں جب سب یار کہو کے تو وہ پیچ پہ آ جائیں حق سب یار کہو عمر بن العاوز کو برا کہہ دے نعرہ تطبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق حق پنچ یار یا حق سب یار سب یار میں سمجھتا ہوں زیادہ سب یار یہ یہ بات آئی سے کوئی پتلا دیس پنس پہلے کی بات ہے اس ملکزی 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 تقریب تھے آپ موجود تھے اس میں اکر کوئی آدمی کسی فساد نیت کا الزام دے تو میں سمجھتا ہوں جائز دیس سب یار محمود آزار بھی ہاں ہاں نہیں تو وہ میری کلاس فیلو تھے میرے استاد بھائی تھے جدو والے استادوں سے مہنسے نہیں اور انہوں نے کٹھے امورِ عامہ میرے ساتھ انہوں نے ملکے پڑھے تھے مولا آپ تو سبان صاحب کلبتی رحمت اللہ کے صاحب زادے تھے اور میری کلاس فیلو تھے بہت نیک صالح اور بڑے محق کے کالے مدین تھے لیکن یہ اس نعرے کے موجود وہ نہیں تھے یہ مولا غلام دستگیر صاحب اس کے موجود تھے جو مہن بزار میں مسجد آفر نورزن اور پہلی برتوہ میں سن ترپن میں گیا ہوں ڈالی موچ کا اس وقت کوئی نشان نہیں تھا اس آیت پر بولا تھا اس پر تقریر کی تھی اور پہلی برتوہ یہ نعرہ وہاں سنا تھا اور انہوں نے یہ اس کی تفصیل بدلائی تھی اس وقت میں نے ان سے گلا کیا تھا میں نے کہا مولانا اس میں بیگانگی کی بو آتی ہے یا تو خلافہ کے بنیاد پر کہتے ہیں حق پنج یار کو شعبہ کو تعفض برام کرنا چاہتے ہیں حق سب یار کو کیونکہ صرف امیرِ مابی رضی اللہ کو وہ گالییں نہیں دیتے نا حضرتِ عمر بن العاس کو بھی دیتے ہیں حضرتِ عمر موسیٰ عشری کو رضی اللہ عنہ کو بھی گالییں دیتے ہیں سب یار کا ہوٹا کہ سب کی تردید ہو جائے سنیوں کا تردید یہ ہے اب ہمیں کوئی کسی بات کافزہ دی نیت کا الزام دینا چاہتے ہیں ہم خدا کی بارکہ میں دو بری ہیں کوئی اپنی طرف سے کہنا چاہتے ہیں اپنی مرضی نہیں ہم اس حمایت میں ہیں یا حق پنج یار کا ہوتا کہ خلیفے سارے آجائے یا حق سب یار کا ہوتا کہ نبی پاک ہے سارے یارانِ با وفا کو عزت ملے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ کی ذاتِ پاک پر گفتگو ہونی جو حق لے کے آیا وہ اور جس نے حق کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں اب حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ کو قرآن مجید نے ایک ٹیپیکل اگزامبل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جو آدمی اتقا کا متلاشی ہو تقوی چاہے وہ سرکار تاج دارِ مدینہ علیہ السلام کے روپ کو دھارے فاروق حضرتِ صدیقِ اکبر کے روپ کو دھارے متقی بن جائے گا اور اگر اولائے کا ہم المتقون ہو تو مولانا کیا مانا بن گئے قصر کی ترقیب ہے یہ اس کے سوا متقی بننا چاہے تو صرف یہی متقی ہے اب تقوی کی دو قسم ہیں ایک دل کا تقوی ایک عمل کا تقوی دل کے تقوی کا نام ہے عقیدہ اب اس پر گوتگوت کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جنہوں نے حضرت تازہ کیا وہ بھی اس قدر احساسات میں قائے حاضر ہیں ایسا پتہ چلتا ہے روٹی نہیں کھائی گی اگر کھائی ہے تو حضم ہو گئی گی ہے اور میں آپ کو بتلا ہوں میں نے صبح سالے تین مجھے کھانا کھایا تھا لیکن اس قدر تازہ دم ہوں واہ نبی پاک تیرا نام لوں تو تازہ زندگی نہ ہے کیا مانا ہم نے اہدری ماں کا دودھ بیا ہے اور نبی پاک کے یارے غار کا ذکر کریں زندگی کیوں نہ آئے لیکن جو آپ میں اس وقت پج مردگی سی پائی جا رہی ہے میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں ایسا ہے جیسا کہ معلومات کو آپ کے گھلے میں ڈال رہا ہوں اور آپ کے گردن جو ہے وہ نفی میں ہل رہی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھتے ہیں عقیدہ ان کا کیا ہے یہ بنیاد بن جائے گی سچائی کا کہ صرف متقی تو یہی ہیں ان کے سوا متقی کوئی نہیں ہے تو کیا مطلب آئندہ گر کو متقی بننا چاہے تو تابق انڈال بینڈال بھی پوری مطابقت جتنی سے مطابقت پیدا کرے گا اتنا متقی ہوگا اب حضرت صدیق اکبر اور دلاتوں کی ذات پر گرتگو کرتے ہیں اور یہ معلوم کرنا چاہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے جو ان کا عقیدہ ہے نا جس کا یہ عقیدہ نکل آئے دھورِ حادر میں وہ سنی ہے اب واقعہ محراج بڑی مشہور بات ہے کسی سے مقفی نہیں دوست بھی جانتے ہیں دشمن بھی جانتے ہیں صدیق اکبر ان کو پہلے صدیق اکبر نہیں کہا گیا پہلے ابو بکر کہلائی ہے پہلا دن جو صدیق کہلانے کا ہے وہ نماز کی وجہ سے نہیں ہے وہ روزے کی وجہ سے نہیں ہے وہ حج کی وجہ سے نہیں ہے وہ تحجدوں کی وجہ سے نہیں ہے وہ تلاوتِ قرآنِ پاک کی وجہ سے نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ سرکار محراج کی رات گزار کے لہٹے صبح کے وقت بعد چڑی حرم میں ہیں ابو جیل پوچھتا ہے آج کوئی نئی تصریف نہیں ہے تمہاری سرکار کو دندر کہتا ہے اور وہاں ہے کہ کیا ہے کہا میں رات و رات یہاں سے گیا ہوں بیت المقتشریف ہو کے واپس آیا ہوں اور وہاں میں نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی ہے اور بیت المقتشریف کی زیارت کی ہے اگلی بات نہیں اس کو بدلائی ہے کہا دراصل قائدہ یہ ہوتا ہے ذرف دیکھ کے چیز ڈالا کرتے ہیں کہا اگلی بات اس سے کریں گے جو اگلے کے راز کے ایک اہل ہے جو اس کا اہل ہی نہیں ہے خاصا تھی جل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی مٹھے کھیر پکا محمد کتیا آگے تھا ایک دفعہ سرائی علمگیر میں تقریر تھی تو ایک مولوی صاحب جلہ سرگو دے کے پڑے ہوئے کچھ نہیں تھے میں اور مولانا گلام محمود صاحب رحمت اللہ علیہی تھے تو جو کہے نا کتیا آگے تنید ہماری درستے آت کرے اس کو یہ نہیں پتا کہ آت کے آگے پیچھے کرنے سے ہمانے پر کوئی اثر پڑتا ہے تو میں مجلس پہ اٹھ کے نا میں نے کہا ہاتھ اپنی طرف کر کے کہوں یہ جملہ جو ہماری حتم بولتا ہے مٹھے گیر پکا محمود اپنی درستے آت کروں پاگل آدمی یہ نہیں سمجھ کہ آت کرنے سے ہمانے پر اثر پڑتا ہے اس وقت اس کو ہوش آئی اور سارے آزلین آزلین لگے اس کے بعد وہ تقریب بھی رہے گی بہت خوش آباز آئی تھے تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ابو جیل سے اتنی ساری بات کی جتنی وہ بات سمجھ سکتا تھا اب اس نے کہا آگے تو جتنی بھی باتیں پیش آئی ہیں نا ہاں جی کچھ رب کے جساب چل رہا ہے بھائی آگے تو جتنی باتیں ہوئی ہیں نا اس سے پچھ نکلنے کی صورت پیدا ہو گئی لیکن اب ایسی صورت ہے کہ اب صدیق اکبر ہمارے دام سے نہیں نکل سکتا کیا طریقہ کار کرو گے اس کو جا کے کہیں گے راتوں رات کوئی جائے راتوں رات واپس لوٹ کے آئے تو ہم یہ کس طرح مان لیں کہ وہ راتوں رات گیا ہے اور راتوں رات آیا ہے یہ بات بڑی مشہورت سا علمائی کرام کی زبانی آپ سنتے رہے لیکن جو اس سے میں استنتاج کرنا چاہتا ہوں وہ بھی استنتاج بدی ہی ہے یعنی امیڈیٹ ڈیلکشنز کو کہتے ہیں انگریزی میں استنتاج بدی ہی بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آتا ہے وہ سب کی سمجھ میں آئے گا لیکن اس کا دماغ کا ایک اور گوشہ جو ہے وہ کھل جائے گا دماغ سوچنے لگ جائے گا سننی بننا چاہتا ہوں کس دروازے سے داخل ہوں اب راستے میں پکڑ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مجھے سب سے ڈسکنیکٹ ہو گئے آئی آئی آپ اور یہ کہیں پیسے آئی ہے یہ کیا حسب جب تک کوئی ٹارگٹ دونے ملے بات کرنا میں درقت ہوتی ہے ہاں جی اب وہ مسئلہ سمجھنے کے قابل ہے کہ سنی کا فیصلہ کرنا ہے سنی وہ ہوگا جو صدیق اکبر کے پیٹن پہ ہوں ہاں اصل پیٹن وہ ہے اس کے مطابق کٹنگ ہوگی تو سنی بنے گا اب ابو جیل نے جا کر کہ حضرت صدیق اکبر سے بات کی صدیق اور اکبر قرآن کہے فَاغْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا یاد کر کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ صدیق تھے اکبر نہیں کہا صدیق اکبر کو صدیق اکبر سوال اٹھتا ہے کہ نبیوں پر ترجیح دی جاری ہے سنی کے پاس اپنے مسئلے کا حل ہے الحمدللہ یا پوچھتے جی نبی کریم علیہ السلام صرف حضرت ہیں اور پریلی شیف کے ایک بذرگ بذرے ہیں جن کو تم اعلی حضرت کہتے ہو ہم کہتے ہیں پیغمبروں کو تم صدیق کہتے ہو حضرت صدیق اکبر کو اکبر کہتے ہو اس کا تم جواب دو بریڈی والے کیسے کا ہم جواب دے دیں گے اب جناب نفل کی نیت نہیں ہے مضامت کا میدان ہے تمام قوم کے اقلیں ایک ڈگر پہ کام کر رہی ہیں صدیق اکبر اس جگہ متفرد ہے جناب صدیق اکبر جیسے آدمی اگر متفرد بھی ہو تو میں تفرد کی کونسی قسم ہو بھی علم حدیث میں آپ کے علم المصطلح مجید یہ رابی متفرد ہے اگر صدیق اکبر جیسے آدمی متفرد ہے تو پھر کیا ہے آپ کے علم المصطلح کے لئے موجود ہے مشاہیر امت کی حدیث بغیر جر و تعدیل کے قابل قبول ہے اس کے متفرد ہونے سے سیعت حدیث پر کچھ حضر نہیں پڑتا اس کے گریبان میں کل صدیق افیر جوپل فرائمہ ہاتھی کے پاؤں میں سبھی کا پاؤں آپ جناب صدیق اکبر راستے میں مل گئے ابو جیل بڑی لگی لپٹی زبان میں بات کرتا ہے کہتا آئے تو تمہارے صاحب نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا اپنے الفاظ واپس دو بات کرو بات کیا ہے اکیل ڈیٹھیوں جاری نجان دی بھی محبت کی عادت ہے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے پختہ سنی ہیں گالیاں والے دینے کے اشارے ہیں ان کے سامنے لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں خاموشی سے سن لیتے ہیں کہتے ہیں معلومات پہ اصابہ ایسا ایک آدمی لاؤ پوری زندگی میں صحابہ کی اس نے مضمت کی ہو میں نے اس کو قبول کیا ہو اسی وقت اس کو سزا نہ دی ہو اکیل ڈیٹھیوں جاری نجان دی بے عادت بھی نہیں حضرت صدیق اکبر سے بات ہوئی انہوں نے کہا کیا بات کرتا ہے کہا راتو رات گئے راتو رات آئے ان جگہ وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضیلت مصطفیٰ ہے رابی اس کا کافر ہے عزبت مصطفیٰ کی بحث ہے رابی اس کا کافر ہے صدیق اکبر کہتے ہیں اگر سرکار نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے نا تو پیتر مقدش شریف تو کیا لا بکان میں جانے کی باتیں میں تسلیم کروں اس کو کس طرح تسلیم نہ کروں یہ انہوں نے کہا رابی کمزور ہے اس لیے میں بات تسلیم نہیں کرتا واسدیق اکبر تیرے ذوق ہے حدیث و قربان تم نے بتلا دیا عزبت مصطفیٰ کی بات ہو کافر بھی کہے تو سچی ہے اگر قرز مصطفیٰ کی بات ہو تو مولوی صاحب بھی کہے تو لاکر لانت ایسے مولوی صاحب سمجھا گئے اب جناب اگر تو حاج پر صدیق اکبر کا نام دیا جاتا پھر تو اور بات تھی روزے پر زکاةوں پر نمازوں پر تحجدوں پر اب ایک مخالفت کا میدان ہے اس سے کیا پتا چلا صدیق اکبر نے بتلایا کہ مخالفت جب پورے جوبنا پر ہو سرکار کی عظمت کا جھنڈا اٹھا کے چلنا یہ سنیت کی نشانی ہے ساری قوم ایک پلیٹ فارم پر ہے اس تاریخ جناب مولانا اللہ میں انہیں لکھا ایک بڑی تعداد مرتد ہوئی جو کل تک سے آبی تھے صبح کی نماز ساتھ پڑی تھی مردد ہوئے جب دوستوں کی سفیں ٹوٹنے لگی اس سے صدیق اکبر نے بازو بلند کر کے چار قدم آگے پڑھ کے نعرہ لگایا صدیق اکبر نے بتلایا مخالفت کے جوبنوں میں محبوب کا ساتھ دینا یہ میرا شعار ہے جو اس پر اس تاریخ پر پورا تلتا ہے اس کو سننی کہو کیوں بھئی بات سمجھائیے اب وہ صدیق اکبر کی بحث پاکی رہ جاتی ہے کہ نبی کو کہیں صدیق اور شعبی کو کہیں اکبر اس کا آسان جواب یہ ہے جو ایک آدمی کہتا ہے میرا بیٹا میٹرک میں فرسٹ آیا ہے میرا بیٹا ایف اے میں فرسٹ آیا ہے میرا بیٹا یونیورسی میں اس نے ڈگری کی ہے یونیورسی ٹاپ کی ہے ماسٹر ڈگری میں فرسٹ آیا ہے اب جناب کوئی کہے وہ فرسٹ آیا ہے کتنے سارے فرسٹ فرسٹ تو ایک آدمی ہوتا ہے کہا جب کلاسیں الگ الگ ہونا تو پھر فرسٹ کی بحث الگ ہو جاتی ہے وہ اس جماعت میں فرسٹ آیا ہے جس جماعت کا ہے سمجھے بات صدیق اکبر جو ہے وہ صدیق ہے اور اکبر ہے پر اپنی صفوں میں ہے صفے صحابہ میں ہے امت محمدیہ میں ہے وہ جس کلاس کا آدمی ہے اس میں اکبر ہے نبیوں کے ساتھ آز نہیں کوئی نہیں صحابی صحابی ہے نبی نبی ہے غیر نبی تو نبی کے بنابر کمی نہیں ہو سکتا یہ ہماری عقیدے میں موجود ہے اب جو جواب دیا ہے ادھر کہا نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہیں اور کسی بھی وصف کو مطلق رکھا جائے تو فرد اعلیٰ مراد ہوتا ہے اسوریوں کے نزدیک کسی بھی فرد کو فرد مطلق رکھا جائے جیسا کہا نا سبحان اللہزی اسرابی عبدہی نامنی لیے مطلقی رکھا ہے سبحان اللہ لما قام عبداللہ یدوہ قادو یکورو اللہ علیہ لبلہ اور تبارک اللہزی نظر الفرق على عبدہی ویکورو لعالمین نظیرہ الحمدللہ اللہزی انظر على عبدہی الكتاب ولم یجعلو ہوئی وجہ تبارک اللہ یا روح میں بھی حافظ رہیم کتنی جگہ سرکار کو عبد کہا ہے لیکن مطلق رکھا ہے اپنی طرف اضافت فرمائی یہ نام نہیں لیا اور دوسری کو فرمایا وَعَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوْدَزَلْ عَيْدِ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَا نام بتا لیا ان کو مطلق رکھا کہا بجے کیا بجے ہے ان کے نام لیا سرکار کا نام نہیں لیا کہا قائدہ یہ ہے نام لینے کی وجہ معرفت کا حصل کرنا ہے اور کسی کو مطلق رکھنے سے پردے آلہ مراد ہوتا ہے مطلب ان کی عبدیت ایسی تھی کہ ان کی عبدیتوں میں دوسرے نبیوں کی عبدیت شریک تھی کیوں بھئی جدا کوئی ویٹ کیتا ہے لیٹ نکلنا بیا کے نہیں جب کہا یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کے بندے کا اس کا نام زکریہ ہے ساتھ قید لگا دی نام کی لیکن اپنا نام جیسے بڑھتا لیا سبحان اللہ اصراب عبدی لیلہ نام نہیں لیا عبد کہا ہے نام نہیں لیا تبارک الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَنْ عَبْدِهِ لَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَظِيرًا برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی تاکہ عالمین کا نظیر ہو نظیر جو ہے یہ ہمارے پولیٹس میں یہ امپیرٹی پولسی یہ حکوران کے لیے آتا ہے یعنی جس کا جس کا دب دبا اور حکومت سرکاری دور پر ایسا ہو جس کے سامنے چونو چراکی گنجائش نہ ہو کہ کل عالمین کا نظیر ہونے کے یہ معنی ہے کہ کل عالمین پر سرکار کا عنایت فرمانا یہ سرکار کا کرمیں قریبانا ہے لوگوں کی گردم چکانے کے لیے سرکار کے پاس قوت کی کوئی کمی نہیں لیکن عبد ہی کہا کچھ دور کہا کیوں کہ باقیوں کے نام اس لیے لیے کہ ان کی صفت عبدیت میں دوسرے نبیوں کی عبدیت شریک تھی لیکن میرے مصطفیٰ کا نام لیتے وقت مطلق رکھا مطلق سے مراد فرد عالی ہوتا ہے یعنی اس کی عبدیت میں کسی دوسرے نبی کی عبدیت بھی شریک نہیں اس لیے کسی کا نام سرکار کا نام لینے کے لیے اس میں اس نہیں آئی اب جناب تنسیقے صفات ایک چپٹر ہے بلانیوں کے نزدی صفات کی ترتیب اس میں قائدہ یہ ہے بعض بات ہوتا ہے چھوٹے قوصہ پر کوئی شریک ہوتا ہے اوپر کے کسی وصہ میں شریک نہیں ہوتا مثال ایک آردی نماز سے نگری کی ہوئی ہے میٹرک میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ایف اے میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں بی اے میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ایف اے میں شریک نہیں ہوتا بھی لیکن اگر ایف اے میں اس کے ساتھ پڑھنے والے تو پھر ایف اے میں شریک ہے چھوٹے اوساب میں بساؤ کا شرکت ہوتی ہے اوپر والے اوساب پر چل کر کے انتیاز ہوتا ہے لیکن سرکار دوالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی نجلی طرف آئے نہ تو سب سے نجلے درجے کا وصف ہے عبد ہونا کہا کہ جس کی عبدیت میں فرشتوں سے لے کر کے نبیوں تک کسی کی عبدیت سریک نہ ہو اس کی عظمت اور حبیبیت میں اس کی رسالت اور نبوت میں کوئی دوسرہ شریک ہو سکتا ہے میں روزانہ کام کرنے والا آدمی ہوں کیوں مولانا کچھ سجدہ اپنے دور جندگی میں کبھی میری زبان سے یہ بات سنی ہے بات سمجھا رہی ہے صدیق اکبر دل کو چپنل چل رہا ہے کہ صدیق اکبر کاقیدہ کیا ہے کہ میری شرکار کے مرتبے کا بیان کرنا مشکل ہے مرتبے کے ہونے کی تو کوئی بحث نہیں میں تو لا مکان تک کے بارے میں پہلے سے سوچے بیٹھا ہوں شرکار کے دعوے کا انتظار نہیں کرتا کیا مطلب نکلا جو کہتا ہے شرکار میں یہ خوبی پائی جاتی ہے یہ نہیں پائی جاتی ہے یہ پائی جاتی ہے انہوں نے کہا میں صدیق ہوں میرا نام صدیق ہے اور صدیقوں میں اکبر ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں اور صافر مصطفیٰ کے بارے میں دل کھول کے بیٹھو تاکہ سننی لگو ایک حدیث ہے جس کو امام جلدیسی تاریخ الخلافات میں نکل کیا ہے اس کے اندر بحث ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ السرکار کی بارگاہ میں ٹاٹ کا کرتہ پینا ہوا ہے اس کے اندر حدیث کے زوف کے پہلو بھی ہیں لیکن زوفِ حدیث کے ہوتے ہوئے بھی فضائل میں محتبر ہوتی ہے فضائل میں قابل اتجاج ہوتی ہے یہ اس دنیوں کا قائدہ ہے اور فضائل ہے فضائل بھی کس کے جو افضل الامت ہے اس کے بارے میں یہ کیا بحث رہ جاتی ہے حدیث کمزور ہو کے محتبر ہے کے نہیں اب جناب ہوا کیا کہ جبریل امی آئے اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی یہ حالت دیکھ کر کے بڑا حیرت ہوتی ہے اس لیے کہ یہ بڑا امیر کبیر آدمی تھا آپ روانے کے اس نے سارے کا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا ہے اللہ میں شک اب سرکار کا یہ فرمانا اِنَّا مِنْ اَمَنْ مِنْ نَاسِ عَلِيَّا فِي صُوبَتِهِ وَمَالِهِ عَبَا بَكْرِنْ جو میرے اوپر بے شمار اخصانات کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک صدیق اکبر بھی ہے اللہ کسی کی دع دیتے اَمَنَّنْ نَاسِ بَرِ مَوْلَا اِمَا اَمَنَّنْ نَاسِ بَرِ مَوْلَا اِمَا اَمَنْ نَاسِ بَرِ مَوْلَا اَمَنْ نَاسِ بَرِ مَوْلَا اَمَنْ نَاسِ بَرِ مَوْلَا اِمَا کا نبی پاک علیہ السلام کی چار دیواری مہرینے والے آلِ بیعت کو چھوڑ کے سب سے پہلے کلمہ پڑھیں والا سب سے پہلا مسلمان حضرتِ صدیق اکبر کی ازاد پاک ہے اور جس پر جس نے سرکار پر اقصان کی ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کرو رب کہتا ہے مومنوں پر بڑا اقسان کیا رسول کو بھیجا کل کائنات میں بسنے والی نشانیت میں جس نے دولتِ ایمان پائی ہے اس پر تو پروردکارِ عالم کا یہ اقسان ہے سرکار نے سرکار کو پروردکار نے بھیجا لیکن بھاری آئی صدیقِ اکبر کی سارے جہان پر رب کا اقسان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا مجھ پر حضرتِ صدیقِ اکبر کا اقسان ہے آمنا ناسبر مولا ایمان آمنا ناسبر مولا آمنا ناسبر مولا کتاب الاقرار مولانا کتاب الاقرار ہے جس طرح باقی جہداد انہیریٹبل پراپرٹی ہے اس طرح اقرار بھی قابل انہیریٹبل پراپرٹی قابل طوریس جہداد ہے اگر کسی شخص نے یہ مان لیا کہ اس کے باپ کا ایک منہ کروڑ روپیہ دینا ہے جو میں نہیں دے سکا تو اولاد کو ورثے میں حقِ دعویٰ ریسٹیچوشن آف رائٹ اس کو کہیں گے دعویٰ استقرار حق اور سب کو جس مناسبت سے اس ایک کروڑ روپے کا دعویٰ میں بھی عصہ ملے گا اور وہ دعویٰ اپنا اپنا کر سکتے سرکار کا فرمانہ میں نے لیے ہوئے ہیں میرے اوپر خرج ہوئے ہیں اس کا مقصد صدیق اکبر تو بھی کسی وقت دعویٰ کر سکتا ہے اور کسی وقت تیری اولاد بھی دعویٰ کر سکتی ہے اقرار میرا ہے میری پوری امت جو ہے وہ اس کی پابند ہے کہ تمہارا حق ادا کریں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہتے ہیں اس سے پتا جلے گا سننی کا حل انا ومالی اللہ لکا یا رسول اللہ نہیں امین نہیں میرا مال مگر آپ کے لئے قصر مقصود اللہ کی ترقیب ہے نا صبحان ایت جو کہ صدیق اکبر کوئی شرک کا کیوں احساس نہیں ہوا کہ میں میرا اللہ بھی میں اللہ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ میرا اللہ مالک ہے میرے مالک مالک ہے کہ نہیں ہے کوئی میرا مالک ہے نہ میرے مالک ہوا سوائے آپ کے آپ میرے مالک ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ہے عبیب یعنی مابوب موئب میں نہیں میرا تیرہا یعنی مابوب موئے تو کر دمش آزاد ہوں بر روئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ میں بھی غلام ہوں یہ بھی غلام ہے آپ کے غلام نہیں آپ کی گلی کے گلائے ہیں یہ رومی کا تلجیب ہے کیا بہت تیری غلامی کا برہ راست دوان نسبت خود بسا گے کوئے تو کر دم بس منفہ لم کہ نسبت خود بسا گے کوئے تو شد بے عدبی بہت پلے پڑھ رہی ہے سنی کا عقیدہ نکر کے سامنے آرہا ہے کیلئے آرہا ہے صدیق اکبر کا دن منا رہے ہیں نا ان کو بتقی قرآن نے کہا ہے نا تقوی کی توکی سے بتلائی ہیں نا ایک تقوی قلب اور ایک تقوی عمل قرآن مجید نے کہا من یعظم شعائر اللہ فإننا من تقو القلوب کہ ان راگزاروں کا بھی اعترام کرنا جہاں سے میرے پیار والے گزرے ہیں یہ دل کا تقوی اتھے جمدہ سرودہ پوٹا جتے بائی پا بترنا جن راگزاروں سے چل کے آئے نا ان راگزاروں کو بھی پلکوں کے بل تیہ کرنا یہ تقوی قلب کا میار ہے آج عبد کہلاتے وقت گبراتا ہے نا عبد النبی کشاشی شاولی اللہ صاحب کی کتاب انفاس العارفین اس کے اندر اپنے والد صاحب کے استفادے کے بارے بھی لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب مدینہ طیبہ میں ایک مدت تک ٹھہرے اور وہاں کے شیوخ سے آپ نے استفادہ معرفت کیا ہے ان میں ایک بذرگتے جن کا نام تھا عبد النبی کشاشی عبد النبی سے فیصلہ نہیں ہو جاتا کیونکہ شدیق اکبر کے عقیدے کا آدمی تھا پہ سنیتوں کیوں کہ براتے سہم بھی سہم یہ داؤں سے غلام رسول نام رکھتا ہے کہتا ہے بہت پرانا ہے اصل میں ڈرتا ہے بدعقیدہ لوگوں سے للکار کہے ناوے کا آخری امام اس کا کیا نام ہے عبد الرسول کتاب کا نام بھی عبد الرسول اور سرکار کا نام لیتے میں کیسے لیتا ہے کہتا ہے شورشِ عشقِ عزل ہم ظلوفِ محبوبی بدوش شد شکن پہ رائے ہو صد شانہم جوہ دعا کہتا ہے کہ ہیر کے حسن نے رانجے کے دل سے چھڑا لیلہ کے حسن نے مجنو کے دل سے چھڑا شیری کی رانائی و ذہبائی نے فرات کے دل سے چھڑا خنگ کے حسن نے ازرا کے دل سے چھڑا مگر جس کی ظلفِ تابدار نے دنیاِ عزل میں ایک شورش مچا دی وہ مدینے والے کی ظلف ہے شورشِ عشقِ عزل لفظِ عشق آپ کے علماء کے ہاں قابل اطراز ہے نا کہ ذاتِ باری کی طرف منصوب کر کے انہوں نے کہا میں انہوں نے علماء میں سے نہیں ہوں میں اس کو عشق کہتا ہوں تم اس کے معنی کرتے ہو کہ اس کو شعور اس کا کام نہ کرے تو یہ تمہارا درجمہ ہے نا ہم کمالِ محبت کو کہتے ہیں عشق کہتے ہیں شورشِ عشقِ عزل ہم ظلفِ محبوبی بدوش شد شکن پہ رائے ہو صد شانہم جوہ دعا جس کی ظلفوں سے علچ کے بادِ نصیم چلی تو دنیاِ عزل کے نرسروں میں ایک شورش مچا دی اس بل ظلف کے اگر بل کہیں ٹیڑے ہو جائیں تو اس کے بلوں کو سیدھا کرنے کے لئے وہ دعا جیسی کنگیاں نازل ہوتی ہیں اینجا نازل ہوتا ہے جس کیا باہتا ہے عزبہِ آمر سے یہ عالم گزید از بین خلق ذاتِ بے ہم تاج خود یعنی محمد مصطفیٰ اللہ نے لوگوں کو بخشنے کا بہانہ بنانے کے لئے ایک ایسی ذات کو مخلوق میں سے چنا کہ جس طرح خدا خدا ہو کے بے مثل ہے یہ مصطفیٰ ہو کے بے مثل ہے مثل اس کی بھی نہیں ہے مثل اس کے بھی نہیں ہے وہ عبدالنبی تھے اور وہ عبدالرسول تھے انفاس العارفین کے نرشاہ علی اللہ صاحب محدث دیر میں لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب وہاں مدینہ طیبہ میں استفادہ کر رہے تھے تو پتا چلا یہ ایک درویش ہے جو اس وقت خدا کی زمین پر سب سے عالی صلاحیت کا عدوی ہے اور مدینہ طیبہ کے لوگ آج بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ صادا حسنی میں سے تھے لیکن یہ نہیں پتا رہنے والے کہاں کے تھے کشاشی کہتے ہیں کباریے کو ان کے گردہ کے در لوگ یہ کٹھے ہونے لگے بہت تو یہ گورنمنٹوں کو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جس کے گردہ چار بندے کٹھے ہوئے اس کے لیے وہ آلی جان بن گئے کہتے ہیں یہ کسی وقت بھی کوئی انقلاب لے آئے گا اس لیے اس کو باندھ کے رکھو اب جناب ان پر فابندی لگ گئی کہ تم اس شہر میں رہ نہیں سکتے ہو انہوں نے کہا کیوں نہیں رہ سکتے انہوں نے کہا تو روزے پر جب آتے ہو ساری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے کہا روزے پر میں وعدہ کرتے ہوں میں نہیں آتا کہا تمہارے پر لوگ ہی کٹھے ہوں کہا میں وعدہ کرتے ہوں لوگوں کو نہیں اکٹھا ہونے دوں گا لیکن مدینہ شیر سے نہ نکال رہی ہے اللہ ان کا کیا کروں گے ان کا میں ایسا گلیوں میں یہ جاڑو دیا کروں گا تین ڈبے بوتلیں شیشیاں اس طرح کی چیزیں کٹھے کر کے رکھا کروں گا وہ بیج کے روٹی کاریاں کروں اب جناب دور دور سے ہزاروں میل دور سے آنے والے راہی مدینہ طیبہ میں پہنچے ان کا نام پر شاشی پڑ گیا نام ہے عبدالنبی آج تمہارے نزدیک عبدالنبی نام رکھنا شرک ہے اور تمہارے بزرگ جو ہیں عبدالنبی کے نام زکے بزرگوں سے استفادہ بلایت کرتے رہے معلومات تم بھی یہ مانتے ہو کہ ایسے لوگوں کے پاس بلایت ہوتی ہے کیوں ان کا عقیدہ بھائی جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے صدیق اکبر کا عقیدہ ہوں جس وقت ان کو دیکھا لوگوں نے کہ یہ ایسے ٹین ڈبے رکھے ہوں عقیدت سے نہیں بھی کسی نے خریدنا نا وہ ٹین ڈبے بوتلیں شیشیاں کارک وغیرہ بڑی بڑی قیمت پر خرید کے لے جائے کہ یہ عبدالنبی صاحب جو ہیں ان کے آتھ لگے ہوئے ہیں گھروں میں جا کے برکت کے لیے رکھیں ان کے پاس پیسے بڑے کٹھے ہو جائے انہوں نے ناتخانوں کو صوفیوں کو اکٹھا کر لیا ان کا سرکار کے روزے پر چل کر کے تم میری طرف سے دروت چیپڑا کرو اور شام کا وقت مزدوری پسے لے لیا کرو یہ عاشقوں کے پھیرے ہیں یارو پیسے مجھ سے لو سرکار کی بارگا میں سرکار کے سہرے گاؤ سرکار پر دروت چیپڑو شام کے وقت پیسے مجھ سے لے لو آپ جناب سارے دن کے کمائے ہوئے پیسے شام کے وقت صناخانوں میں بانٹ دینے ان سے دروت پڑھانا نہ تنپڑھانی جاؤ سرکار دوارم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نغمے حلاپو دروت چیپڑو آپ جناب وہ فقیر جس کے برابر کا کل روح زمین پر نہیں ہے مدینہ تیبہ میں کس حال میں پھرتا ہے پکارے کوئی دتکارے کوئی دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی میں بن کے بھکاری پھرتا پھروں تیبہ کے بھرے بہازاروں میں میں بن کے بھکاری پھرتا پھروں یار گروہ زمین کے ولیوں کا شہنشاہ ہو مدینہ تیبہ میں کباریہ بن کے پھرتا پھرتا پھروں تیبہ کے بھرے بہازاروں میں تیبہ کے بھرے بہازاروں میں آئیے واپس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر گفت کوئی چل رہی ہے حَلْ أَنَوَ مَعْلِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ نہیں ہوں میں نہیں میرا مال بگر صرف آپ کے لئے کسر مقصور علیہ کی ترقیب ہے جناب کس بات کی نفقی ہے ملکی کی اور کس سے اپنے آپ سے اپنے مال سے بند کس کے نفقی ہے سرکار کے لئے یعنی آپ کے سوا میری جان کا میرے مال کا نہ کوئی مالک تھا نہ ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا کیا مطلب نہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں رسٹیٹیوشنہ رائٹ کا کیس فائل کروں نہ میری اولاد کو پہنچتا ہے نہ گزری ہوئی کمائی کے بارے میں نہ آج کی کمائی کے بارے میں نہ آئندہ کبھی کماؤں کیوں بھئی مولانا آپ کہاں یہ لام جناب استغاث کا ہے یہ لام تعلیل کا ہے یہ لام انتفاق کا ہے یہ لام قسم کا ہے یہ لام استعطاف کا ہے یہ لام ملکیت کا کس طرح فیصلہ کرتے ہیں یہ ملکیت کا ہے کوئی قابل ملکیت جیز کوئی ویلیو ایبل جس کی مارکٹ ویلیو ہو جس کی کوئی قیمت بنتی ہو مال آپ اس کو کہہ سکتے ہو اس کے ساتھ جب کبھی آئے مثلا جب آپ کہیں کہ جلل لیل فرح سے یہ جھول جو ہے یہ گھوڑے کے لیے ہے ملکیت کے معنی تو نہیں بنے گے یہ استقاق کے معنی بنے گے کہ جھول کا حقدار جس کے لائقہ وہ گھوڑا ہے بندے پر جھول نہیں ڈالی جاتی للہ امددنی خدا کے لیے میری امداد کرو یہ استعطاف کے لیے ہے للہ قسم کے لیے بھی آتا ہے لیکن فیصلہ کب ہوگا یہ ملکیت کے لیے ہے کہ جو مال کا ذکر ہو ارزت ملکیت کے معنی دیتا ہے حضرت صدیق اکبر کا قانونی شہر دیکھیں ملکیت کے لیے ہیں شرولنگ این اسلام کی غلام اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا غلام نہ آپ کا مالک ہوتا ہے نہ اپنی قبائی کا مالک ہوتا ہے اس کے مال کا مالک بھی مالک ہے اس کی قبائی کا مالک بھی مالک ہے اس کی ذات کا مالک بھی اس کا مالک ہے آپ ان کا سرکار کی بارگاہ میں کڑے ہو کے کہنا اوہ پوری امت سے افضل انسان جس پر سورج اور چاند کبھی تلو نہیں ہوا جو تجھ سے زیادہ افضلوں نبیوں رضولوں کے بعد میں تم سے پوچھتا ہوں تو اتنی افضلیت کے ہوتے ہوئے کیا لگتا ہے کپکارے کوئی دتکارے کوئی دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی میں بن کے بھکاری پھرتا پھروں تیبہ کے بھرے بازاروں میں تیبہ کے بھرے بازاروں میں یا رسول اللہ میں آپ کا علام ہوں میں بھی آپ کی مل کیے دوں میری کمائی بھی آپ کی مل کیے دا ہے عقیدہ کیا نکلا سندھی کے اکبر کا میں تو مالک ہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب یعنی معبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی معبوب محب میں نہیں میرا تیرا اے معبوب کریم میں آپ کا عقیدہ نکلا آئے جی اب سنی کون ہوگا اللہ کے بغیر کوئی مالک نہیں ہے یہ سندھی کے اکبر کا عقیدہ نہیں ہے سندھی کے اکبر کا عقیدہ کیا ہے یا رسول اللہ وہ میرے بھی مالک ہیں میرے مالک ہیں بھی مالک ہیں میں نہ اپنی جان کا مالک ہوں نہ اپنے مال کا مالک یہ تعریف غلام کی ہے غلام کی کمائی اس کے اپنی ملکیت دیتی مالک کی ملکیت یہ لولی کا اسلام کہنا موجود ہوں حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر مزید گفتگو کرتے ہیں کہ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا عقیدہ کیا ہے جب آپ نے کہا جب سرکار کی آل سے واسطہ پڑ جائیں آلِ بیعت کے ساتھ واسطہ پڑ جائیں تو ان کو بیج میں سے نکال دو سرکار کو مد نظر رکھ کر کے بات کرو یہ صدیقِ اکبر نے اپنی ذات کے بارے میں یہ بات کہی ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہی ہے پھر صدیقِ اکبر کا عقیدہ کیا ہوگا آلِ بیعت کا سب سے برا حمدر تو صدیقِ اکبر ہوگا جس نے یہ کہا ہے کہ اگر اہلِ بیعت سے واسطہ پڑ جائے تو یہ نہ دیکھو اس کی تعلیم کتنی ہے نہ دیکھو اس کی قابلیت کتنی ہے نہ دیکھو اس کا بینگ بیلنس کتنا ہے نہ دیکھو پولیٹیکل ویٹ کتنا ہے نہ دیکھو اس کی جہداد کتنی ہے نہ دیکھو منقولہ اور غیر منقولہ پراپارٹیز کی کتنی ہے دیکھو سرکار کے ساتھ اس کا خور ملتا ہے کہ نہیں اگر ملتا ہے تو پھر اس بات کا دھیان مت کرو میں کون ہوں تم کچھ بھی یوں پر سرکار کے مقابلے میں کیا ہو اولادِ رسول کے مقابلے میں بھی کچھ نہ سمجھو صندوقہ اکبر کا دینا نہیں قرآن مجید ایک مقام پر پوری امت کو ڈانٹا ہے سوائے صندوقہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں یہ بتا ہے پوری امت کو پہ یک وقت ڈانٹا گیا سوائے صندوقہ حضرتِ 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 قرار کو دلالتِ کلام سے کارج کرتے ہیں اور پوری امت جو ہے وہ کتاب میں کھڑی ہے فراتے ہیں اگر تم اس کی امداد نہ کرو تو اللہ اس کی امداد کر چکا ہے مولانا شرط و جزا کی ترقیب میں یہ ہوتا ہے کہ خارج میں شرط مقدم ہوتی ہے جزا مخر ہوتی ہے اللہ اس کی پہلے امداد کر چکا اگر یہ جزا تسلیم کریں تو اگر تم اس کی امداد نہ کرو یہ تو مستقبل کی بات ہوگی شرط جو ہے یہ بعد میں ہو اور اس کی جزا پہلے گزر چکی ہو اس لئے عالی علم کے نزدیک یہ جزا نہیں ہے فاج جزائیہ ہے حضرتِ جزا پر دلالت کرتی ہے ماشا اللہ اس میں ہے کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو ہوگا کیا کیا بگڑے گا خدا اس کی امداد کر چکا ہے اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِ يَثْنَئِنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَعْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا ایک اونس کا مخاطب ہے پوری امت مخاطب ہے اگر تم اس کی امداد نہیں کرو گے چونکہ حضرتِ مولا مرزا سیاہ کے کلام میں امداد کر چکے ہوئے ہیں کہ عجرت کی رات موت میں دو جگے گھات لگائی ہوئی ہے ایک بستر پر آیا چاہتی ہے اور ایک غار میں آیا چاہتی ہے موت نے دو جگے امبش بنائی ہوئی ہے اس جگے بھی گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے ادھر بھی کع کون چیالے سفوت ہوں گے کہا یا رسول اللہ حاضر ہے چونکہ اندر کی بات ہے اندر صدیق اکبر نہیں جا سکتا تو اندر جانے والا ہے اندر دور ہے اور راستے میں خطرات جتنے بھی ہیں وہ میرا پیچھا کریں گے جب میں یہاں نہیں بلوں گا تو پھر کئی طلوں کا خطرہ ہزاروں موتوں سے گزرنے کا کام یہ مجھے کرنا پڑے گا جس کو ہزاروں مرتبہ موت منظورہ وہ بہت ساتھ چلے وہ ساتھ بستر پر سونے والا بھی بہادر عرصات چلنے والا بھی بہادر اندر کے صوفیہ کا ایک مبس ہے جناب اس کو اچھے ارتھاؤں جو شاید میں نے میں نے زندگی میں چھنا پڑے آپ نے کسی بزرک سے سنا ہو رابطہ شیخ جو صوفیہ کا قول ہے صوفیہ کا یہ کہنا ہے وصلِ الہی کے کل تین ذریعے ہیں ذکر ہے فکر ہے رابطہ شیخ ذکر زبان سے کرنا یا قلب سے کرنا اس کا نام ہے ذکر فکر انتظار فیض کائنات پر غور کرنا آیاتِ کونیا پر غور کرنا خدا کی وعدانیت کو خدا کی حسنی کو خدا کے ایک ہونے کو یقین کر لینا اور پھر انتظار فیض کرنا اس کا نام مراقبہ ہے مراقبہ میں ذکر کوئی نہیں ہوتا ذکر کا نام ذکر ہے خواہ زبان بند کر کے قلب سے کریں یا زبان کو ہلا کے کریں ذکرِ لسانی ہو یا ذکرِ جنانی ہو دونوں ذکر کہلاتے ہیں لیکن مراقبہ کا نام ہے نہ یہ ذکرِ لسانی ہے نہ ذکرِ جنانی ہے بلکہ یہ انتظارِ فیض ہے اُڈیکاں یار نو کھڑیاں کے مددہ ہو گئیاں بلیاں کدھی تھی موڑ واغانوں کے مددہ ہو گئیاں بلیاں انتظارِ فیض اُڈیکاں تیسری بات ہے رابطہِ شیخ رابطہِ شیخ اپنے شیخ کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا اور دیکھتے دیکھتے اس قدر محویت کا مجسر آ جانا نہ دنوں کے گزرنے کا احساس ہو نہ راتوں کے بیتنے کا احساس ہو نہ نصیمِ سہر کی کچھبو سے طلب آئے نہ دوپیر کی گرمی اسے ستائے نہ شام کی دلہ ویزی اس کا دل لوٹے نہ رات کے تھنڈے تھنڈے چھونکے انہیں سو جانے کی دعوت دیں اس کی بے قراریاں اس کے لیے ایک ایسی سواری بن جائیں جو منزل کی طرف بڑھتا ہی چلا جائے یا رب دعائی وصل ہرگز نہ ہو قبول پھر دل میں کیا رہے گا جب حضرت نکل گئی رابطہ شیخ اس قدر مہبیت ملے کہ احساس ہی کہاں ہوں کون ہوں کیا قصہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہے درجلوں سے مرتبہ میری زبان سے بھی آپ نے سنی علماء کرام کی زبان سے بھی سنی لیکن اس میں ایک اور پہلو پر آج گوتھو کرتا ہوں علماء کے نزدیک یہ ہے کہ سرکار تاج دار مدینہ علیہ السلام کی حفاظت میں انہوں نے اموٹا بل میں رکھا ہوا ہے سامب کاٹ رہا ہے باہر سے کفار آگئے ہیں ان کو دیکھ کے حضرت پریشان لیکن صوفیہ کہتے ہیں سرکار سے رابطہ اس وقت ہو رہا ہے جب سرکار آرام فرما رہے ہیں صدیق اکبر کی نگائیں اور پر فاکس ہو رہی ہیں وہ وقت تو یہ کہنے کا نہیں لا تخزن یہ تو جاگنے کے بعد کی بات ہے جاگنے کے پہلے جو نگائیں جمعی ہوئی ہیں کہتے ہیں یہ رابطہ شایق کی وہ مندلہ سنی کہ مجھے کیوں پتا چلے کہ مجھے سام کارت رہا ہے نارا 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 فقر اسلام فلم ما رأینه اکبر نه وقطعن ایدیہ نا وقل صلح حش اللہ مہ آذہ بشرا ان آذہ اللہ ملک کریم جناب یوسف علیہ صلی اللہ علیہ جب جناب علیہ 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 ایک پیمبر ہے نگاہ ہوئی نگاہ سے دل ارج کے رابطہ بن گیا ہاتھ کاٹ دیئے پر پتہ نہ چلا علماء کے نزدیک یہ ہے کہ حسن سے متاثر ہوئی پتہ نہ پتہ نہ لگا کہ حسن تو اور بھی کسی کا دیکھ سکتی تھی وہ اتنے پائے کرنا ہو لیکن اس قدر مہمیت ہونا کہ بدر کٹنے کا پتہ نہ چلے یہ حسن کا کردار نہیں یہ رابطہ شایق کا کردار ہے دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے چلانے والے چلائے جانے والے نشدوں کی کٹ کا پتہ نہ چلے میں صدیق اکبر ہوں رابطہ میرے مصطفیٰ سے میرا ہو اور میں دیکھ رہا ہوں مجھے کیوں پتہ چلے کہ سام مجھے کٹ رہا ہے سمجھے بات ہے مشہور بات حدیث رد شمس جناب حیدر قرار غزو بات سرکار نے نماز پڑھی ہوئی ہے سرکار آرام فرمان جاتے اس وقت رابطہ بن گیا مولا مرتضی کا وہ یہ نہ کہ سرکار میں نے نماز نہیں پڑھی ہوئی وقت ہوا ہوگا تو نے پڑھی ہوگی وقت ہے پر ایک درم نماز ہے ایک درم رابطہ شیخ ہے نماز گر قضاء پھر ادا پر نگاہ کی قضائیں کب ادا ہوں آپ سرکار کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جو مشہورہ کہ آپ کے آنسو گرے یہ صرف بیان صاحب کا ایک شعر پڑھنے کے لیے یہ وائزین نے یہ بات نکال لی حدیث شمس میں یہ بات کوئی نہیں ہے کہ حیدر قرار کے آنسو گرے یا حدرت صدیق اکبر کے آنسو گرے دونوں کے آنسو کو کوئی ذکر نہیں یہ جنہوں نے یہ شعر پڑھنا ہوں روندے روندے دائے کترہ اتھر ہوا دا پانی شاہ پریدے مقبر ڈگا گرم لگا عزرانی اس شعر کی مجبوری سے ان کے آنسو گھر لیے ان کے آنسو گر لیے نہ ان کے آنسو گرے نہ ان کے آنسو گرے ہم نے پریز زندگی میں ایسے متقلمین دیکھے جو بھلا کہ قادر کلام ایک شعر یاد ہے نا تو مار پیٹ کے لاتھی سے زخمی کر کے نہ مضمون کو اس شعر کے پاس لے جاتے تھے جو پڑھنا قرار علماء کے نزدی یہ ہے کہ انہوں نے سرکار عالم کے چیرے کو دیکھا اور دیکھا کہ سرکار آرام فرمارے ہیں آپ کو یہ حق تھا کہ آپ کہیں اللہ کی اطاعت سب سے اول ہے اللہ کی افرمانی لازم آتی ہو تو مغلو کی اطاعت آرام ہے تو قرآن کہتا ہے حافظ علیہ سلامات و قرآن کہتا ہے درمیانی نماز کی حفاظت کرو آپ درمیانی نماز جا رہی ہے حضرت علی مرتضی سفقی اقضان علی وہ موقع پر موجود ہو نماز جا رہی ہو اور حضرت علی مرتضی سرکار کو یہ نہ کہیں کہ سرکار جاغو میں نماز پڑھ لوں سورت تیری بین میرا ایوی دین ایمان حافظ شیرازی بھی چشتی ہیں چشتی وں کے ایڈوکیٹ ہیں فرماتے ہیں دین و دنیا در کمندے آن پری رخ سار ماں دین و دنیا در کمندے آن پری رخ سار ماں السلاط و زکاة دید نے رخ سار یار السلاط و سلام دید نے رخ سار یار میرا دین پوچھتے ہو اس کی صورت دیکھتے رہے نہیں میرا دین ہے میری نماز ہے یہی اور میرا قیام ہے یہی میری نظر کے سامنے جلوائے روح یار میری نظر کے سامنے میری نظر کے سامنے جلوائے روح یار آج جان بچانی ہے ایک 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 اٹھ رہے تھے نسلیں کے چھو میں ایسے سوکے چاہیں یہ مجرد صبح تک جوڑی رکھا ہے ہم فیضان مفکر اسلام فیضان مفکر اسلام میری نماز ہے یہی اور بیرا قیام ہے یہی میری نظر کے سامنے جلوائے روح ہے یار ان کی نماز جا رہی ہے ان کی جان جا رہی ہے رابطہ اس کا بھی قائم ہے رابطہ اس کا بھی قائم ہے وہ سمجھتے ہیں نماز جا رہی ہے تو جانے نماز میری گود میں موجود ہے سندھی کے اکبر کہتے ہیں زہر مجھے کٹا ہے تو تریاک میری گود میں پڑا ہوا ہے موت اتر سے آ رہی ہے تو عبدی زندگی میری گود میں موجود ہے مجھے کیا پریشانی ہے درد از یارست درمانی درمانی درد از یارست درمانی دھام دل فدائے اوشد جانی دھام مارا فیالہ کچھ ہی پیجان سال نے بعد شیر بڑی ہے نیک دلور پہی حضرت سندھی کے اکبر دلان کا نام پاک ہے نا ذوق والی ذات ہے یار جس کو ایک لمح بیٹھنے کا موقع مل گیا اس جیسا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا تو جس نے سرکار دوالم علیہ السلام کے ساتھ اس نے موں کے قریب موں رکھ کے سانس لیا سرکار کے مبارک ناک سے سانس نکلے ہو گئے تو انہوں نے ان کو کچک لیا ہوگا سرکار کا پسینہ ہوگا ان کی گھوٹ سے لگا ہوگا جن کے گھر بغیر پوچھ گوچھ کے سرکار جاتے تھے کبھی اجازت نہیں مانگنی کبھی انتظار دعوت کی نہیں کرتی ایک اکیلہ ہی سانس تھا مکہ کی زندگی مدینہ میں آکر کے حضرت انصر دیل اللہ تعالیٰ کی والدہ خالدہ ام سلیم نام ہے ان کے گھر بھی حضور ایک دو مرتبہ بغیر دعوت کے گئے نہیں تو زندگی پر جس کے گھر بغیر دعوت کے گئے وہ صرف صندوق ہے اللہ تعالیٰ کیسا وہ خوش نصیب انسان ہے مزے پہ مزہ ہی آتا جانا ہے اے محلا کریم آج تیری بارگاہ میں یہ نبی پاک کے دیوانیں بیٹھے ہوئے اس غار کی سعتوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو سرکار کی محبت کی غار بنا دے ہماری آہوں میں وہ ذوق اور شوق پیدا فرما کہ آہوں نے میری عرش کا پایا ہلا دیا آہوں نے میری عرش کا پایا ہلا دیا اب رابطے کی بحث ہے حضرت مولا مرتبہ کا بھی رابطہ ہے ان کی نماز جا رہی ہے حضرت صدیق اکبر کی جان جا رہی ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی جان قربان کر رہے تھے وہ بھی کہتے ہیں وہ نماز قربان کر رہے تھے صوفیہ کہتے ہیں نہ ان کو نماز کی ہوشتی نہ ان کو جان کی ہوشتی جن کی نگاہیں جمال محمد ہی دیکھ رہی تھی رابطہ ایسا بن گیا ہوا تھا کہ ان کو کیا بتا تھا کیا ہو رہا ہے سعید بن مولا بخاری کا مطن آپ سے پوچھا گیا آپ جس وقت ہی دیکھے جاتے ہیں مسجد نبوی میں آپ سرکار کے مسلح پاک کے پاس جا کے کھڑیوں کے نماز پڑھتے ہیں حیرت ہوتی ہے وہی جگہ آپ نے مقر کر کے کیوں انہوں نے کہا دنسل قصہ یہ ہے کہ میں سرکار کی بھارگمہ جب نماز پڑھتا ہوں تو موکبلے کی طرف کر کے سرکار کو اس نے دیکھتا ہوں قریب ہوتا ہوں تو گردن پھیرے بغیر سرکار کو دیکھتا ہوں جس وقت سجدے میں جاتے ہیں نا سرکار تو سرکار کی ظلفِ تابدار مسلح پہ پکھر جاتی ہے نا سرکار اپنے دستے موارک لے کر اسے اسے کانوں پہ پیچھے کرتے ہیں اب جناب سجدے میں میں اس کو دیکھتا ہوں اور تیری نماز میں تو سرکار کا تصور آئے تیری نماز ٹوٹ جاتی ہے یہ کس طرح کی نماز ہے ان کی تو نمازیں ان پر قربان ہو رہی ہیں وہ تو نمازوں میں ان سے رابطے کر رہے ہیں وہ تیرا دین کون سا ہے کہ رابطہ پیدا ہوتا ٹوٹ ہی جاتی ہے یہ نماز کے اندر رابطے کی دلیل ہے جناب صوفیہ کہتے ہیں رابطہ شایق نماز کے اندر بھی دروست ہے کہ نہیں یہ دروست ہے حضرت امام غزاری نے جو ایک رولنگ پیش کی ہے اخیال علم کے اندر صفحہ اکثر جلدہ بول میں کہ اگذر فی قلبک النبیہ وشخصہ القرین وقل السلام علیکہ ایہاں نبیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلْيُصَدِّقْ عَمَلُكَ بِأَنَّهُ يَبْلُغُهُ وَهُوَا يَرُدُّ عَلَيْكَ بَا هُوَا أَوْفَا مِنْهُ یہ ایک اگرام کی بارت ہے کہتا تو سرکار کو کہنا السلام علیکہ ایہاں نبیہ ایسا سوکھا پھیکا نہ کہا سرکار کا دل میں فوٹو آذر کر شخصہ القرین یہ کاغذ والا فوٹو منہ دیوار والا فوٹو منہ یہ کسی سٹاف پر فوٹو منہ تو دل کا فوٹو یہ شعبی سے پوچھ کہتا مجھے نماز میں دیکھ کیا تو بعد میں اس کے مزے لیکن رہتا ہوں وہ میرے دل میں نقشہ رہتا ہے ابودعوش شریف کی حدیث ہے حضرت نبی کریم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ کہتے ہیں یا رسولت جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو آپ ہمارے سامنے گفتگو فرماتے ہیں ہم آپ کے چرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس حد جنت بھی نظر آنے لگ جاتی ہے دوزق بھی نظر آنے لگ جاتا ہے فَلَمَّا خَلَوْنَا مِنْكَا جب آپ سے ہم چلے جاتے ہیں تو پھر ہم دراصل اس حد کام میں پڑھ جاتے ہیں فَشْتَغْلْنَا وَتَنَافَسْنَا فِي أُولَادِنَا وَفِي أَزْوَاجِنَا وَفِي زِيَائِنَا وَفِي اُقَارِنَا وَفِي أَمْوَالِنَا فَنَسِيْنَا مَا حَفِظْنَا مِنْكَ جس وقت آپ سے جدا ہوتے ہیں تو ہم کمپیٹیشن میں پڑھ جاتے ہیں رسلنگ شروع ہو جاتی ہے میرے اتنی زمین ہے میرے اتنے مکانات ہیں وہ کہتا ہے میری بیوی ہیں اتنی ہیں میرے بچے اتنے ہیں میرا بینگ بیلنس اتنا وہ کرتے کرتے سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں سرکار فَالَوَقُنْتُمْ تَدُومُونَ عَلَا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اِنْدِي اگر تم اس پر قائم رہتے ہیں وہ تصور نہ ٹوٹنے دیتے جو میری بارگاہ میں تھا صدیقی اکبر تجھے تو تصور کی بجائے اصل مل گیا ہے تیرے جیسا کون ہے تجھے تو اصل مل گیا ہے تو اگر تم اس پر رہتے ہیں جو میری مجلس میں آکے رہتے ہو تو پھر کیا ہوتا لَسَلَّمَكُمُ الْمَلَائِكَتُو عَلَا فُرُشِكُمْوَا فِي تُرُكِ الْمَدِينَةِ آسمان کے فرشتے تمہارے بستوں پہ آکے تمہیں سے ہاتھ ملاتے اور تمہارے راستوں میں تم سے ملاقاتیں کرتے تمہیں نظر آتے اس حدیث نے ثابت کیا کہ آلاللہ کو فرشتوں کی ویزیبیلٹی رویتِ ملائکہ ممکنات میں سے ہے جو کہتے ہیں حضرتِ امامِ حسین کو فرشتہ کہاں ملتا غیرِ امبیاء کو فرشتہ کہاں نظر آیا کرتا ہے جنابِ مریم کو نظر آئے کے نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام کے اممہ کو نظر آئے کے نہیں آئے لوتیوں کو نظر آئے کے نہیں آئے یارو لوتیوں کو نظر آئے حسین کو نظر آئے تمہارا ہی دین دیکھا ہم نے انوکے مذہب کے آدمی آہ ارجو دیئے رابطے دیکھیں ایک نماز کے اندر رابطہ کر رہا ہے سبحانہ اور حضرتِ امامِ غزاری فراتے رابطہ سرکار کی ذات سے شروع ہوتا ہے اپنے شیک تک آتا ہے لیکن شیعوں کو بیج میں رکھا کیوں جاتا ہے انہوں نے بیچے نے رکھیا تھا فیوز اٹھیں گیشتا ہاں ٹرانسپیٹرز کام نہیں کرتے وہ جو پاور پیچھے جاتی ہے نا اگر فل فلچ وہ آگے جائے تو ساری پتیاں اڑ جاتی ہیں اس لئے اپنے شیک کو بیج میں رکھنا پڑتا ہے وگر نا ادھر کے رابطے کو شیک کو بیج میں رکھنے کی حاجت نہیں حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام پر صوفیہ نے گفت کو کی ہے آج تھوڑا سا اس سے اٹھ کے بات کرتے ہیں جو روزانہ ہوتی رہتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب تور پر تجلی دیکھی گرے کے نہیں گرے حضرتِ مخیدنی عربیری فتوات کے اندر لکھا ہے کہ گرے کیوں کہ سرکار کو بیج میں نہیں رکھا نا اس لئے گرے سرکار کو بیج میں رکھ دینا رابطہ شیک ہوتا سارے نبیوں کے شیک سرکار کی ذات ہے یہ بیج میں ہوتے تو پھر گرنے کی پیس نہ دیں اس پر وہ پیس کرتے ہیں پھر یہ کیا وجہ ہے سرکار دعوال اللہ علیہ السلام کے بارے میں اکیلہ ہی ایک رسول ہے جو اللہ کا قلیم ہے اور وہ کہتا ہے وَجْعَلْنِي بِنْ عُمَّدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ السلام جی اچھا امتِ محمدیہ میں سے بنا دے کسی طبی کی یہ دعا نہیں ہے یہ دعا سے موسیٰ علیہ السلام کی ہے یہ کیوں کہ خواگیری گئے تھے پر تکیہ صلی اللہ علیہ السلام کی ٹٹھے سے نہ اُلہ تکنے نے چسکا پیانا نہ کہا خدا ماری سیٹ پر ایک باری نظر آگی کہا نہیں مارتے بھی نہیں نظر بھی آئے گے لیکن کہاں دیکھنا ہوگا قَنَخْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہوں کہ جو قریب ہو سے نظر آنا چاہیے کہ انتہائے قرب بھی ہجاب ہوتا ہے سرما آنکھوں کے اندر ہوتا ہے جو آنکھ پاہوں کی چوٹیوں سے لے کر ستے سمندر تک دیکھتی ہے اس کو کہت سرما دیکھ کہتا ہے یہ بہت قریب ہو آیا یہ نظر نہیں آتا کہاں تُو سارے جہان کو دیکھ پر میں نظر نہیں آتا میں بہت قریب ہوں آپ بہت قریب کو اگر دیکھنا ہو تو کیا طریقہ ہوتا ہے جا کر دکاندار سے شیشہ خریدنا ہوتا ہے یہ میرے دیکھنے والا شیشہ ہر دکان سے نہیں ملتا مدینہ کی گلی میں وہ شیشہ ملتا ہے مرآمی فقدر الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا مولا کریم دیکھنے میں مزا اتنا آیا ہے میں جانتا ہوں مجھے تُو نے کلیم بنایا کلیم ہونا بڑی شان ہے میں جانتا ہوں تُو نے مجھے کتاب دی ہے کتاب کا ملنا بڑی شان ہے میں جانتا ہوں تیزے درجے پر کل کائنات مجھے افضل بنایا ہے میں جانتا ہوں مگر محبت ایسی زور والی چیز ہے احساس مرتبہ سے بے گانہ کر دیتی ہے اس حد کچھ احساس نہیں رہتا میں کون ہوں آج میں چاہتا ہوں اگر اس گلی میں تُو نظر آتا ہے تو مولا کریم یہ ساری عظمتیں تیرا شکریہ آج مجھے مدینہ طیبہ کی گلی میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو لینے دے آج تیرے نبی کے صحابیوں کے ساتھ مجھے کھڑا ہونے دے اے ہم نشیبوں کونچائے عشق حجاز ہے اے ہم نشیبوں کونچائے عشق حجاز ہے محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے بحث ہے کہ حضرت موسیٰ قلیب اللہ علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا لَنُّوْ مِنَ لَكَ حَتَّانَ لَا حَجْعَرَةً جس طرح تُو نے خدا کو دیکھا ہمیں بھی دکھا تو مانے گے نہیں تو نہیں مانے گے مولانا نبی سے کوئی یہ شرط لکھائے کہ تجھے نہیں مانوں کا خواہ شرط کوئی بھی ہو یہاں کہا اس کو تو ہمیں کل بکلا اللہ دکھا نہیں تو نہیں مانے گے یار ہے تو کفریات میں سے ہے لیکن نبی کے پیار کی وجہ سے کہتے ہیں ہم نے انہوں کو کافل نہیں کہا کہا نہیں مانے گے نبی کو یہ کہے گے یہ شرط پوری کرنے تو نہیں مانے گے نبی کو غیر کوئی شروط طور پر ماننا پڑتا ہے شرط بھی لگائی تو یہ کہا نہیں مانے گے جب تو یہ شرط پوری نہیں کرے چونچہ وہ لے بھی گئے اور تجلی گری طور پر تو سارے مر گئے پوچھنے کی یہ بات ہے محراج کی رات سرکار واپس آئے صدیق اکبر نے کیوں نہیں کہا کہ طور اب مجھے دکھا جس طرح تو دیکھ کے آئے اور نہیں بلے پہی گریہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات یہ فقیروں نے دنگے مولوی نے دنگے نہیں دیں ہاں حاہ عرض موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو کہا دکھا نہیں دکھائے تو نہیں مانیں گے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد میں اختلاف ہے اکثر آئے یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سے کب وہ بیشیں لیکن ایک کا بھی یہ کہنا ثابت نہیں کہ تُو دکھا نہیں تو نہیں مانیں گے کہ یہ کیوں کہا جس نے دیکھا تھا وہ یہاں دیکھنے کے لیے جو آیا ہے بات تو اسے پوچھنے والی ہے تُو کیوں آیا ہے کہا وہاں کیا دیکھا جب دیکھا تو ہوش نہیں تھے جب ہوشتا تو دیکھا نہیں ہوش بھی اور دیکھنا بھی دونوں اکٹھے ہوں چہرہ مصطفیٰ سامنے رکھو اکراب چشم گرچے ندی دند لیکنش اکراب چشم گرچے ندی دند لیکنش اردید نے جمال محمد شناخ دنس آدمی سوال وہ کرتا ہے جس کو کوئی چیز حاصل نہ ہو جس کو کوئی چیز حاصل ہو اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا ان کو یہ حاصل نہیں تھی کہ دیکھیں اسے ہم تو ملیوں تے ساجن ملسی ادھر مدینہ کی جلی کا راستہ بھی حلاش کرتے پائے گئے ادھر محراج کی رات راستہ گھیر کے بھی کھڑے ہوئے جس کا معنی یہ ہے کہ رابطہ شیک سے بن جائے تو اصل نزل آنے لگ جاتا ہے آج بارہ بچ گئے ہیں تو میں تو الحمدللہ روٹین ہی کھائی لیکن میں کوئی تازہ حالت میں ہوں اگر میں بولوں تو صبح تک بولتا ہی چلا جاؤں مجھے تو کوئی ضرورت ہے آپ کے دیتازی نے حسین زنی تو انتہار بکتے ہیں اللہ آپ کو برکت دے آج کی یہ مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے سرکار کے یارے گار پر گفتگو کے لیے مزید کو موقع ملت ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید گفتگو کریں گے میں نے الحمدللہ خاصا کام کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بدقسبتی میری ہے ان علماء کرام کے میں بیان سنتا کچھ ان سے استفادہ کرتا لیکن میں اتنا لیٹ پہنچا ہوں کہ آپ کے بیانات ہو چکے ہیں غالباً یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اور میں آپ کے فیضان سے ماروں رہا ہوں یہ میری بدقسبتی ہے جو کچھ میں نے شور شار کرنا تھا وہ آپ کے سوچنا دیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ